موسیقی موسیقی وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطاہرہم تطهیرہ اللہم صل على محمد وآلہ محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم ظلمهم إلى قیام يوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانه وتعالى في کتابه المجید والفرقان الحمید وهو اشتق الشادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل سوءاً اَوْ يَظُلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا الرَّحِيمًا اللہ صل على محمد وآلہ محمد اللہ تعالیم سامین اکرام سورہ مبارکہ نیسا کی آیت نمبر 110 کو آپ کی خدمت میں سرنام کلام کتاب پر پیش کیا ارشاد رب العزت ورائے کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءاً ایک صل على محمد وآلہ محمد فرمائے کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءاً جو شخص بھی کسی برائی کا ارتکاب کرے کوئی برا فعل انجام دے اَوْ يَظُلِمْ نَفْسَهُ یا اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ لیکن یہ کام کرنے کے بعد اللہ سے مغفرت طلب کرے استغفار کرے يَجِدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ تو ایسا شخص جو برائی کے بعد استغفار کرے یہ استغفار کرنے والا یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا اس آیت کے تحت جس موضوع آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ استغفار اور انسان کی زندگی میں استغفار کے اثرات خدا عنہ کریم نے قرآن مجید کی پہلی آیت میں جو اپنا تعرف کر آیا ہے وہ دو صفات کے ذریعے سے کر آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے وہ پروردگار رحمان بھی ہے وہ پروردگار رحیم بھی ہے اور خود خدا عنہ کریم اپنی رحمت کے بارے میں اشارہ فرماتا ہے وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْدِ جو میری رحمت ہے وہ ہر شے پر محیط ہے یعنی کائنات کا کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے جس پر اللہ کی رحمت نہ ہو حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ کائنات یہ عالم ایک لمحے کے لیے اس سے اللہ کی رحمت کو جدا کر لیا جائے تو یہ عالم درم برم ہو جائے گا تباہ اور بربار ہو جائے گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بیجا مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تو یہ جو خدا والنے کریم کی رحمت ہے جس کے بارے میں ارشاد ہوا کہ وَرَحْمَتُهُ سَبَقَتْ غَوَبَ اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے یعنی خدا والنے کریم عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا خدا والنے کریم سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا یہاں تک کہ روایت ملتی ہے کہ جب کوئی مؤمن گناہ کرتا ہے تو سات گھنٹے کی محلت دی جاتی ہے سات گھنٹے کے اندر اگر توبہ کر لے استغفار کر لے تو فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ اس کا گناہ مت لکھنا سات گھنٹے میں اگر توبہ استغفار نہ کرے تو پھر کہا جاتا ہے کہ اس کا گناہ لکھ لو یہاں تک کہ ایک اور روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت گناہ انجام دے تو اسے رات تک محلت دی جاتی ہے کہ شاید توبہ استغفار کر لے اور اگر رات کو گناہ انجام دے تو صبح تک محلت دی جاتی ہے یعنی وہ کس قدر رحیم ہے کہ جب بندہ گناہ کر رہا ہے تو فوراں نہیں لکھتا لیکن جب نیکی کر رہا ہے تو فوراں سے لکھ دیتا ہے یہاں تک کہ نیکی ابھی انجام نہیں دی ہے نیکی انجام دینے کا ارادہ کیا ہے نیت کی ہے پرشتے سے کہا جاتا ہے کہ یہ میرا بندہ اس نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کا ثواب لکھ دو اور جب نیکی انجام دیتا ہے تو خدا وندہ کریم فوراں لکھ دیتا ہے تو اس سے بڑھ کر اور خدا وندہ کریم کی رحمت اور مغفرت کیا ہوگی کہ جس کے بارے میں مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دعا کمیل کا جو سب سے پہلا فقرہ ہے وہ یہ ہے اللہم انی اسألوکا برحمتکا اللہتی وسعت کل شئے خدا وندہ کریم سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری رحمت کے وسیلے سے کونسی رحمت وسعت کل شئے جس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے اس وسیل رحمت کے ذریعے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں اس خدا سے بڑھ کر کون رہی ہوگا اس خدا سے بڑھ کر کون رحمان ہوگا کہ مجھ جیسا گناہگار بندہ خدا وندہ کریم کون ہے خدا وندہ کریم اشار فرماتا ہے اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو سب کے سب اللہ کے فقیر ہو خدا کی نگاہ میں امیر و غریب کوئی نہیں ہے سب اللہ کے محتاج ہیں تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو واللہو ہوا الغنی الحمید اور فقط خدا ون کریم ہے جو بے نیاز ہے اور صاحب ہم تھے کیسا بے نیاز ہے غنی علی اطلاق ہے علی اطلاق کا کیا مطلب ہے یعنی اسے ذرہ برابر کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے اسے نہ ہمارے روزوں کی حاجت ہے نہ ہماری نمازوں کی حاجت ہے نہ ہمارے حج کی حاجت ہے نہ ہمارے جہاد کی حاجت ہے نہ جو ہم خمس نکالتے ہیں اس کی حاجت ہے نہ جو ہم زکاة نکالتے ہیں اس کی حاجت ہے کسی چیز کی اس کا حاجت نہیں ہے یہاں تک کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو خداوند کریم کہتا ہے کہ اے لوگو یہ جو تم قربانی کر رہے ہو خدا تک نہ اس کا گوش پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے ولیکن ینا لہو تقوی منکم لیکن جو چیز اللہ تک پہنچتی ہے وہ تم میں تمہارا تقوی ہے وہ تقوی الہی ہے جو خداوند کریم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے صلوات پڑھ دیجئے محمد و عالم حمد تو خداوند کریم کسی کا محتاج نہیں ہے میری عبادت کا محتاج نہیں ہے میرے روزے کا محتاج نہیں ہے میری نماز کا محتاج نہیں ہے اس لیے کہ اگر خداوند کریم نے یہ عبادتیں اس وجہ سے فرض کی ہوتی کہ ان سے اللہ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو مجھ سے زیادہ کہیں بہتر فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو رکو میں ہیں وہ رکو میں ہیں جو سجدے میں ہیں وہ سجدے میں ہیں جو مقیام کی حالت میں مقیام کی حالت میں جو تسبیح کر رہا ہے وہ تسبیح کر رہا ہے مجھ سے کہیں بڑھ کر کیفیت کے اعتبار سے بھی اور تعداد کے اعتبار سے بھی کہیں بڑھ کر فرشتہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو خدا نے جو مجھ پر نمازیں فرض کی ہیں روزیں فرض کی ہیں اس وجہ سے نہیں کہ خدا کو کوئی حاجت ہے بلکہ اس وجہ سے فرض کیے ہیں کہ کیونکہ میں جو خدا کا بندہ ہوں اس کو کمال تک پہنچنے کے لیے ان عبادات کی ضرورت ہے مجھے اگر کمال تک پہنچنا ہے تو نماز پڑھنی ہے کمال تک پہنچنا ہے تو روزہ رکھنا ہے لہٰذا یہ میری اپنی حاجت ہے جو میں نماز اور روزہ پڑھ رہا ہوں یہ نہ سمجھے کوئی شخص کہ اگر میں خمس نکال رہا ہوں تو گویا نیجانے میں نے کتنا بڑا قرض تھا خدا وند کریم کا جو عدا کر دیا خمس نکال رہے ہو خود اپنے لیے نکال رہے ہو اپنا مال پاک کرنا ہے اس ویسے خمس نکال رہے ہو زکاة دے رہے ہو خود اپنے لیے دے رہے ہو نہیں اس میں اللہ کا کوئی فائدہ و نقصان نہیں ہے تو وہ خدا وند کریم جو غنی علی الاطلاق ہے جب وہ مجھ جیسے بندے کو دیکھتا ہے کہ جو فقیر علی الاطلاق ہے فقیر علی الاطلاق کا کیا مطلب ہے آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ذرا سوچئے ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ کون سی چیز ہے جو آپ کی اپنی ہے کون سی چیز ہے جو آپ کی اپنی ہے کوئی ایک چیز کے اوپر بھی آپ املی لگا کر اشارہ نہیں کر سکتے کہ یہ میری اپنی ہے حتیٰ جو آپ کی سانس جو آپ سانس لے رہے ہیں یہ جو سانس آ جا رہی ہے کس کی دیوی ہے اللہ کی دیوی ہے جو کچھ بھی ہے میرے پاس وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے یعنی میں فقیر علال اطلاق ہوں کوئی ایک چیز بھی میری اپنی نہیں ہے اس کے باوجود میں اللہ کا فقیر بندہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے ہی اللہ کی معصیت کروں وہ آنکھیں جو اللہ نے دی ہیں انہیں آنکھوں سے اللہ کی معصیت کروں وہ کان جو اللہ نے دیئے ہیں انہیں کان سے اللہ کی معصیت کروں وہ زبان جو اللہ کی دی ہوئی ہے اسی زبان سے اللہ کی معصیت کر رہا اس کے باوجود خدا و انہی کریم مجھے گناہ پر فوراں سے عذاب نازل نہ کرے مجھ کے میرے اوپر بلکہ مجھے محلت دے کیوں محلت دے رہا ہے یہ محلت کیوں دی جا رہی ہے وہ غمی علی اطلاق ہو کر مجھ جیسے فقیر کا انتظار کر رہا ہے کہ کبھی تو میری باردہ میں آئے گا کبھی تو سوچے گا کبھی تو اس کو ندامت ہوگی کہ یہ کس کی معصیت کر رہا ہے اور کس چیز کے ذریعے سے معصیت کر رہا ہے بھلا وہ نعمتیں جو اللہ نے دی ہوئی ہیں انہی نعمتوں کے ذریعے سے اللہ کی معصیت کر رہا ہے تو وہ خدا منتظر ہے اپنے بندے کا لہذا عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا اس لئے خدا و اندہ کریم اشار فرماتا ہے لَوْ يُعَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَ مِنْ دَابَّةِ وَلَكِنْ يُعَخِرُهُمْ إِلَىٰ أَجْلٍ مُسَمَّا اگر خدا و اندہ کریم لوگوں کے ظلم کے سبب یعنی لوگوں کے گناہ کے سبب لوگوں کا معاخضہ کرے ان کی گرف کرے ان پر عذاب نازل کرے مَا تَرَكَ عَلَيْهَ مِنْ دَابَّةِ تو روح زمین پر مُسَمَّا لیکن یہ خدا و اندہ کریم ہے جو ان کو محلت دیتا ہے ایک مقررہ وقت تک ایک مقررہ وقت تک خدا و اندہ کریم محلت دیتا ہے کہ شاید اس محلت میں میرا بندہ میری باہرگاہ میں رجوع کرے اور نہ صرف محلت دیتا ہے بلکہ بہانے ڈونتا ہے کہ اس بہانے سے اپنے گناہ کو بخش والو مثلا کسی فقیر کو کھانا کھلا دو میں تمہیں بخش دوں گا کسی کو پانی کا ایک گلاس پلا دو میں تمہیں بخش دوں گا صدقہ دے دو میں تمہیں بخش دوں گا والدین کے چہرے پر محبت بری نگاہ ڈال دو میں تمہیں بخش دوں گا یعنی بہانے تلاش کی ہیں خدا و اندہ کریم نے کئی کئی بہانوں سے اور بالخصوص یہ جو مہینہ چل رہا ہے اور جو آگے والے دو ماہ آنے والے ہیں رجب شابان اور رمضان ویسے تو خدا کی رحمت پورے سال ہی انسان کے شامل حال ہے لیکن یہ تین مہینے وہ ہیں جس میں خاص رحمت ہے خدا و اندہ کریم بھی جانب سے بالخصوص رجب کا مہینہ بہت زیادہ تاقید کی گئی روزہ رکھنے کی کا پورا مہینہ روزہ نہیں رکھ سکتے ایک دن روزہ رکھ لو ایک دن چھٹے امام امام جعفر سارک علیہ السلام صلی علیہ محمد امام کا صحابی ہے سالم کہتا ہے کہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ ابھی رجب کے مہینہ گزرنے میں کچھ ایام باقی تھے یعنی رجب کا عہم چل رہا تھا امام نے میل طرف رخ کیا اور کہا کہ اے سالم کیا اس مہینے میں روزہ رکھے ہیں کہا نہیں مولا ایک روزہ بھی نہیں رکھا کہا ایک روزہ بھی نہیں رکھا کہا نہیں مولا ایک روزہ بھی نہیں رکھا امام نے فرمائے کہ لَقَدْ فَاتَ مِنْكَ لَقَدْ فَاتَكَ مِّنْ سَّوَابِكَ مَا لَا يَعْلَمُ إِلَّا اللَّهُ مَا لَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهُ إِلَّا اللَّثِ اے سالم تس سے وہ ثواب فقط ہو گیا کہ جس کی انتہا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا اب جب سالم نے یہ سنا تو پشمان ہوا کہ میں ثواب سے محروم ہو گیا کہا مولا بھی کچھ دن باقی ہیں رجب کے غزنے کے اگر ان دنوں میں کوئی روزہ رکھنوں تو وہ ثواب مل جائے گا مولا نے اشارت فرمایا کہ اگر رجب کے آخر میں کوئی شخص ایک روزہ رکھے تو کانا لہو امانم من سکرات الموت تو وہ ایک روزہ اس کو موت کی سختی سے بچا لے گا صرف موت کی سختی سے نہیں وَالْحَوْلِ الْمُتْتَلِعِ بَرْزَخْ کی سختی سے بچا لے گا صرف برزخ کی سختی سے نہیں اس کے بعد جب اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اس کی سختی سے بچا لے گا یعنی ایک روزہ ایک روزہ پہ اس نے یہ ثواب رکھا ہے اور نہ جانے کتنے بہانے خدا وعنی کریم نے اپنے بندے کیلئے رکھے ہیں دیکھو معاصیت ہو گئی گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں لیکن دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں پلٹو کس طریقے سے پلٹو گے فنا کام انجام دے دو نماز پڑھ لو روزہ رکھ لو صدقہ دے دو کسی کو کھانا کھلا دو کسی کو پانی پلا دو یہ سارے بہانے ہیں ان بہانوں میں سے ایک بہانہ استغفار ہے استغفار متقین کی صفات خدا انہیں کریم نے بیان کی کہ متقی افراد وہ ہیں کہ جب کوئی گناہ ان سے انجام پا جاتا ہے یا اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں ذکر اللہ فوراں سے اللہ کو یاد کرتے ہیں جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ اور اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں وَمَنْ يَغْفِرُ الذُنُوبَ إِلَّا اللَّهِ یہ عجیب آیات ہے قرآن مجید کی کون ہے جو خدا کے علاوہ گناہوں کو معاف کرے فقط اللہ ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے بہت زیادہ تعقید کی گئی استغبار کے اوپر قرآن مجید کی کئی آیات ہیں یہاں تک کہ کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کو حکم دیا گیا اذا جاء نصر اللہ سورہ نصر میں اس کے آخر میں کیا کہا خدا وآلہ کریم نے کہ اے حبیب جب اللہ کی نصرت آ پہنچے اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں وَرْعَيْتَ النَّاسَ يَدْخُنُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ فَاسْتَغْفِرْ بس اپنے رب سے مغفرت طلب کرو خدا وآلہ کریم اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے کہ اے حبیب اپنے رب سے مغفرت طلب کرو فَاسْتَغْفِرْ لِذَمِّكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتَ اپنے گناہ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرو مومنین کے گناہ کے لیے اور مومنات کے گناہ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْذِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اے حبیب اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک تو ان کے درمیان ہے اس لیے کہ میں نے تجھے رحمت اللی العالمین بنا کر بھیجا ہے اے حبیب جب تک تو ان کے درمیان ہے اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِبَهُمْ اور خدا وَنِنِ قَرِيمِ ان کو عذاب نہیں دے گا وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اے لوگو خدا کی جانب سے دو امان نامیں تمہیں دیئے گئے ایک امان نامہ شخصیت رسول خدا ہے کہ جب تک رسول خدا کی شخصیت تمہارے درمیان ہے تم امان میں ہو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا لیکن وہ جو ایک امان نامہ تھا وہ اٹھا لیا گیا اب رسول اللہ کی شخصیت تمہارے درمیان نہیں ہے کہ ابھی بھی ایک امان نامہ تمہارے درمیان باقی ہے وہ کیا ہے الستغفار وہ استغفار ہے جب تک استغفار کرتے رہو گے خدا کا وعدہ ہے جب تک استغفار کرتے رہو گے میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الاسطغفار من اجمع الدعا استغفار جامع ترین دعا میں سے ایک دعا ہے کیوں جامع ترین دعا کہا گیا اس لیے کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو دو چیزوں کو خیال لگتے ہیں دنیا بھی سبر جائے اور آخرت بھی سبر جائے کہ استغفار کرو دنیا بھی سبر جائے گی آخرت بھی سبر جائے گی اس لیے جامع ترین دعا ہے خیر الدعا الاستغفار سب سے بہترین دعا استغفار ہے فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا بندہ کسرت سے استغفار کرتا ہے تو اس کا نام آمال آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے کس حالت میں استغفار کرنے والے کا نام آمال ایسے اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتا ہے کہ وہ نورانی چمکتا ہوا ہوتا ہے سر کا اشار فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ خوشخبری ہو ایسے بندے کے لئے قیامت کے دن جو اپنے نام آمال میں ہر گناہ کے نیچے استغفار اللہ لکھا ہوا دیکھیں اس کے لئے خوشخبری ہو اس لئے کہ اللہ نے اسے بخش دیا ہے زمانت دی ہے استغفار کی استغفار اولیاء کرام کی جانب سے جو استغفار ہوتا ہے وہ عام بندوں کی طرح کا استغفار نہیں ہوتا جیسے کہ خود قرآن مجید کی آیت کہہ رہی ہے اپنے حبیب کے لئے کہ فستغفر اپنے رب سے استغفار کرو تو رسول اللہ کے تو کوئی گناہ نہیں ہے کوئی معاصیت نہیں ہے معصومن الخطہ ہیں پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ استغفار کرو اور رسول اللہ بھی کتنا استغفار کرتے تھے فرماتے ہیں کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس مجلس میں بھی اللہ کے رسول بیٹھتے تھے چاہے تھوڑی دیر کے لئے کیوں نہ ہو جب اس محفل سے اٹھتے تھے اس مجلس سے اٹھتے تھے تو پچیس مرتبہ استغفار کرتے تھے پچیس مرتبہ استغفار یہاں تک کہ ایک روایت مرتی ہے کہ رسول اللہ ہر روز ستر ہزار مرتبہ بغیر کسی گناہ کے استغفار کرتے تھے یہ جو استغفار ہو رہا ہے یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے دو باتیں ہیں جن کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب استغفار کرتے ہیں تو اس وجہ سے استغفار کرتے ہیں کہ کوئی کوتائی ہو گئی کوئی گناہ سرزت ہو گیا اس وجہ سے استغفار کرتے ہیں لیکن اولیاء اکرام جب استغفار کرتے ہیں تو اس وجہ سے استغفار نہیں کرتے کہ ان سے کوئی گناہ ہو گیا وہ اس وجہ سے استغفار کرتے ہیں کہ معبود شاید تیری بندگی میں کوئی کمی رہ گئی شاید تیری عبادت میں کوئی کمی رہ گئی معاصیت کی وجہ سے استغفار نہیں کرتے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب استغفار ہمارے سامنے استغفار لفظ استغفار آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ استغفار ہوتا ہی فقط اس وقت ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرے آپ کسی سے پوچھیں کہ استغفار کرو کیوں استغفار کرو میں نے کوئی گناہ انجام نہیں دیا گویا اس کے ذہن میں مفہوم یہ ہے کہ جب تک کوئی گناہ نہ ہو اس وقت تک استغفار نہیں ہوگا حالکہ ایسا نہیں ہے استغفار اور توبہ میں فرق ہے اس لئے قرآن مجید میں یہ دونوں الگ الگ بیان ہوئے جنابِ حود نے اپنی قوم سے کہا کہ استغفر ربکم ثم توبو الی اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو اور پھر اس کی طرف توبہ کرو اس کا ملہب ہے کہ دو الگ الگ مفہوم ہیں استغفار اور توبہ دو الگ الگ مفہوم ہیں استغفار ایک مکمل اور مستقل عبادت کا نام ہے ضروری نہیں ہے کہ انسان کے گناہ ہوں تب ہی استغفار کرے بغیر گناہ کے بھی اگر انسان استغفار کرے تو یہ ایک عبادت ہے استغفار ایک دعا ہے استغفار ایک ذکر ہے لیکن توبہ فقط اسی وقت ہوتی ہے جب انسان گناہ کرے توبہ کا مورد فقط گناہ ہے جب تک انسان سے گناہ سازن نہ ہو اس وقت تک توبہ کا مفہوم بے معنی ہے تو استغفار توبہ کے ساتھ بھی ہوتی ہے توبہ کے بغیر بھی ہوتی ہے سوری استغفار گناہ کے ساتھ بھی ہوتی ہے گناہ کے بغیر بھی ہوتی ہے لیکن توبہ فقط اس وقت ہوتی ہے جب انسان کسی گناہ کا ارتکاب کرے استغفار دعا ہے ذکر ہے توبہ نہ ذکر ہے نہ دعا ہے توبہ کیا ہے توبہ مکلف کا ایک فعل ہے خدا نخواستہ مجھ سے کوئی گناہ انجام پا گیا اب توبہ کرنی ہے کیا کروں دل سے اپنے کیے پر نادم ہوں اور مسمم ارادہ کروں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں ہوگا اس کام کا نام توبہ ہے اس کے علاوہ اور کوئی چیز واجب نہیں ہے یہ جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں یہ سب ایکسٹرا ہے دعائیں کمیل پڑھ لیں مثال کے طور پر یہ توصل کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ نماز پڑھ لیں یہ سب علیدہ چیزیں ہیں لیکن توبہ جو انسان کے اوپر واجب ہے وہ دو چیزیں ہیں اپنے کیے پر نادم ہو اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے یہ توبہ ہے یہ اگر کسی بندے نے انجام دے لیا اس کا مطلب ہے کہ اس کی توبہ ہو گئی اگر خلوص نیت سے خلوص دل سے یہ چیزیں انجام دیں ایسا نہ ہو کہ بس خالی ارادہ کر لے کہ آئندہ نہیں کروں گا اور پھر اگلے دن یا اگلے گھنٹی مثال کے طور پر گناہ کو انجام دیں اس کا مطلب ہے کہ ارادہ درست نہیں تھا مسمم ارادہ ہو کہ آئندہ انجام نہیں دے گا اور جو کر دیا ہے اس کے پر نادم ہو یہ توبہ ہے توبہ نہ دعا ہے نہ ذکر ہے لیکن استغفار دعا بھی ہے اور استغفار ذکر بھی ہے استغفار گناہ کے لئے بھی ہوتا ہے اور گناہ کے علاوہ اگر انسان کو کوئی پریشانی ہو اولاد نہیں ہو رہی مثال کے طور پر رزق کی تنگی ہے مال میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں مصیبت نازل ہو گئی ہے کوئی ان تمام چیزوں کے لئے استغفار ہے لمبی عمر چاہتے ہیں خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں کا استغفار کرو وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا خدا وَنِي قرآنِ مجید میں اشارت فرماتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَئِ اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو پھر اس کی باہرگاہ میں رجوع کرو توبہ کرو کیا ہوگا يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا تمہیں خوشگوار زندگی عطا کرے گا قد تک اِلَى عَجَلِ مُسَمَّ ایک مقررہ وقت تک تمہیں خوشگوار زندگی عطا کرے گا یعنی اگر لمبی زندگی اور وہ بھی مصیبت والی نہیں ٹینشن والی نہیں خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہو استغفار کرو حضرت نوح نے اپنی قوم سے اشارت فرمایا کہ استغفروا ربکم اِنَّهُ کَانَ غَفَّارَ اے میری قوم اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو کیوں؟ کیونکہ تمہارا پروردگار بہت زیادہ بخشنے والا ہے اگر استغفار کروگے تو کیا ہوگا؟ يُرْسِلُ السَّمَاعَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ اگر استغفار کروگے تو خداوند کریم تم پر بارش برسانے والے بادل مجھے گا یہ کنایا ہے کسی سے کنایا ہے؟ بارش برسانے والے بادل آئیں گے تو کیا ہوگا؟ زمین میں کھیتی ہوگے گی اناج ہوگے گا زراعت ہوگے گی یعنی تمہارے رخص میں اضافہ ہوگا استغفار کروگے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ اور تمہارے مال میں بھی اضافہ ہوگا تمہاری اولاد میں بھی اضافہ ہوگا اور صرف یہی نہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَ یہ تو تمہاری دنیا سبر گئی دنیا سبر گئی خوشگوار زندگی مل گئی رخص میں اضافہ ہوگیا مال میں اضافہ ہوگیا اولاد میں اضافہ ہوگیا دنیا سبر گئی اب آخرت میں کیا ملے گا يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ تمہارے لئے باغات قرار دے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَ تمہارے لئے نہرے قرار دے گا اس سے بڑھ کرنا انسان کو کیا چاہیے کہ انسان کی دنیا بھی سبر جائے اور انسان کی آخرت بھی سبر جائے ایک سروات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد امام کا ایک صحابی ہے جس کا نام محمد ابن ریان محمد ابن ریان کہتا ہے کہ میں نے امام کی خدمت میں لکھا کہ کوئی ایک دعا ایسی مجھے تعلیم فرما دیجئے کہ جس میں چار باتوں کا علاج ہو ایک دعا اور چار باتوں کا علاج ہو کونسی چار باتیں ہیں وَأَسْأَلُهُ أَنْ يُعَلِّمَي دُعَاعًا لِلشَّدَائِدِ وَالنَّوَازِلْ وَالْمُحِمَّاتِ وَأَنْ يَخُسَّنِ كَمَا خَسَّ آبَاؤُهُ مَوَالِيْهِمْ چار باتیں مولا ایسی دعا اشارت فرما دیجئے کہ جب شدید پریشانی میں مختلع ہوں وہ دعا پڑھوں تو میری پریشانی حل ہو جائے وَالنَّوازِلْ مولا ایسی دعا اشارت فرما دیجئے کہ جب مسئیبتیں نازل ہوں وہ دعا پڑھوں تو میری مسئیبتیں برطرف ہو جائیں وَالْمُحِمَّاتِ مولا جب کوئی بہت اہم کام درپیش ہو اور وہ نہیں ہو پا رہا ہو کوئی ایسی دعا اشارت فرما دیجئے کہ وہ دعا پڑھوں میرا کام بن جائے اور چوتھی اور آخری بات جو بہت اہم ہے جو آپ میں سے ہر ایک کی خواہش ہوگی وہ کیا ہے اَيَّخُسَّنِ كَمَا خَسَّ عَبَاؤُهُ مَوَالِهِمْ آپ کے شیعہ بہت سارے ہیں لیکن مجھے اپنے آپ سے مخصوص کر لیجئے یعنی ایک مخصوص مرتبہ دے دیجئے مجھے مجھے اپنے آپ سے مخصوص کر لیجئے جیسے آپ کے آباؤ اجداد نے اپنے چاہنے والوں کو اپنے سے مخصوص کر لیا چار باتیں چار باتوں کے لیے دعا چاہیے مولا نے کہا لکھا جواب میں استغفار پابندی سے استغفار کرو چارے باتوں مل جائیں گی پابندی سے استغفار کرو چاروں کی چاروں باتیں مل جائیں گی یعنی اگر کسی شریف پریشانی میں ہو استغفار کرو اگر کوئی کام فسا ہوا ہے نہیں ہو پا رہا استغفار کرو اگر کوئی مسئیبت نازل ہو گئی استغفار کرو چاہتے ہو ہم اہلِ بیت سے نزدیک ہو جاؤ استغفار کرو چھوٹا سا کام ہے استغفار کرنا آٹھوے امام امام علی رزا علیہ السلام امام کے صحابی نے امام کو لکھا کہ یا امام کوئی ایک ایسی دعا ارشاد فرما دیجئے کہ اذا قلتو جب میں اس دعا کو پڑھوں تو کم تمعکم فی الدنیا والآخرہ تو میں دنیا اور آخرت میں آپ کے ساتھ محشور ہوں دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں آخرت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں مولا نے جواب میں لکھا دیکھو کسرت کے ساتھ انہا انزلنا کی تلاوت کرو سور قدر کی کسرت کے ساتھ تلاوت کرو اپنے ہوتوں کو استغفار کے ذریعے سے تر رکھو یعنی کیا مطلب ہمیشہ استغفار کرتے رہو چاہتے ہو اہلِ بیت کے ساتھ ہو جاؤ ہمیشہ استغفار کرو تو پس استغفار فقط گناہ کے لیے نہیں کی جاتی اسی سے سمجھ میں آجاتا ہے کہ جب معصومین استغفار کرتے ہیں تو فقط گناہ کے لیے نہیں کرتے وہ امت کا بھلا چاہتے ہیں امت کے لیے رحمت چاہتے ہیں تو کہا کہ استغفار کرو جب کسی شخص کے غم بہت زیادہ بڑھ جائیں تو اسے چاہیے کہ کسرت سے استغفار کرے کہاں کہاں پر استغفار کرو کوئی خاص وقت ہے استغفار کا ایک تو فضیلت کا وقت ہے جیسے نماز کی ایک فضیلت کا وقت ہوتا ہے اسی طریقے سے استغفار کی فضیلت کا وقت کیا ہے دو تین وقت ہیں اوقات ہیں جو بیان ہوئے ہیں ایک قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ المستغفرین بالاسحار سہر کے وقت نماز شب میں نماز فجر سے تھوڑا سا پہلے جب نماز فجر کا وقت ہوتا ہے طلوع فجر ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا پہلے وہ سہر کا وقت کیلاتا ہے کہاں سہر کے وقت استغفار کرو فجر کے بعد استغفار کرو اثر کے بعد استغفار کرو نماز اثر کے بعد نماز اثر کے بعد جوشہ ستر مرتبہ استغفار کرتا ہے معصوم اشارت فرماتے ہیں کہ خدا و انہی کریم اس کے سات سو گناہ ماف کر دیتا ہے اور اگر اس کے کوئی گناہ نہ ہو تو اس کے ماں باپ کے گناہ ماف کر دیتا ہے کہاں اگر اس کے ماں باپ کے گناہ نہ ہو اس کے بہن بھائیوں کی گناہ ماف کر دیتا ہے کہاں اگر بہن بھائیوں کے گناہ نہ ہو کہاں اس کے رشتہ داروں کے گناہ نہ ہو کہ اس کے پڑوسیوں کے گناہ معاف کر دیتا اس سے بڑھ کر انسان کو اور کیا چاہیے یہ استغفار ایک مستقل دعا کا نام ہے مستقل عبادت ہے اس کو فقط گناہ تک محدود نہ کیجئے سرکاہ اشارت فرماتے ہیں بس آخری حدیث آپ کی خیلوت میں انس کروں منزل مسائب پڑھا جاؤں گا سرکاہ اشارت فرماتے ہیں فَلْيَقْسِرُ مِنَا الْاِسْتِغْفَارِ قَسْرَتْ سے استغفار کرو کہاں پر فی بیوتکم اپنے گھروں میں استغفار کرو وفی مجالسکم اگر کسی محفل میں بیٹھے ہو قسرت سے استغفار کرو وفی موائدکم کھانے پر سفرے پر بیٹھے ہوئے ہو استغفار کرو وفی طورککم راستہ چل رہے ہو قسرت سے استغفار کرو کیوں وَعِنَ مَا كُنْتُم جہاں کہیں بھی ہو قسرت سے استغفار کرو کیوں لِأَنَّكُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَتَا تَنْزِلُ الْمَغْفِرَةِ کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کس وقت مغفرت نازل ہو جائے لہٰذا قسرت سے استغفار گزانے گنامی استغفار بہترین دعا ہے بہترین وسیلہ ہے دنیا اور آخرت کو سواننے کے لیے چھوٹا سا کلمہ ہے جہ زبان پر بہت خفیف ہے لیکن نام عامال میں بہت بھاری ہے صرف ایک استغفر اللہ کہنا ہے لیکن یہ بھی دھیان رہے کیسا نہ ہو کہ زبان سے استغفر اللہ کہہ رہا ہو اور عزا و جواری گناہ میں مصروف ہوں اس لیے کہ امام اشار فرماتے ہیں جو شخص استغفار کرے اس کے باوجود ایک جانب سے استغفار کر رہا ہے دوسری طرف سے اللہ کی معاصیت کر رہا ہے وہ اُس شخص کی طرح ہے جو اللہ کا مزاق اڑا رہا ہے تو مزاق مت اڑاو اللہ کا سچے دن سے استغفار کرو مغفرت طلب کرو اللہ کو یہ بات بری نہیں لگتی بری سے مراد یعنی یہ بات اتنی خطرناک نہیں ہے کہ انسان گناہ انجام دے خطرناک بات یہ ہے کہ گناہ کے بعد توبہ نہ کرے گناہ کے بعد استغفار نہ کرے ہم میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے لہٰذا گناہ تو انجام ہوگا لیکن اگر گناہ کے بعد مغفرت طلب نہ کرے توبہ کو طلب نہ کرے رجوع نہ کرے یہ بہت خطرناک ہے اس سے بڑھ کر خطرناک یہ ہے کہ انسان کے گناہ اس قدر بڑھ جائے کہ اسے توبہ کی توفیق نہ ہو استغفار کی توفیق نہ ہو یہ چیزیں توفیق چاہتی ہیں انجام گرامی ہم سنتے ہیں کہ استغفراللہ کہنا بہت آسان ہے لیکن کسے توفیق ہوتی ہے کہ اتنے آسان کلمے کو ستر مرتبہ اپنی زبان سے جاری کر سکے بلکہ اوقات ارادہ بھی کرتے ہیں کہ ہاں یہ کام کرلوں پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایک تذبیر پڑھ لوں گا لیکن وہ کام ہو جاتا ہے دوسرے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں پھر وہ دوسرا کام ہو جاتا ہے تیسرے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں یہ نہ سمجھئے کہ ایسے ہی اتفاقہ نہ آپ مشغول ہو گئے بلکہ یہ سمجھئے کہ اللہ نے آپ کو توفیق نہیں دی جب توفیق صلو جائے گا انجام گرامی یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے چوتھے امام سے جو حدیث آپ سنتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد جب کہا یزید نے کہ کوئی ایسی نماز مجھے تعلیم فرما دیجئے کہ میری مغفرت ہو جائے تو امام نے کوئی دعا یا کوئی نماز تعلیم فرمائے تو کسی چاہنے والے نے کہا کہ مولا یہ آپ کے بابا کا قاتل ہے آپ نے اس کو تعلیم فرما دی اب فکر نہ کرو اس کو توفیق ہی نہیں ہوگی اس کو توفیق ہی نہیں ہوگی کہ یہ نماز پڑھ سکے اس کو توفیق ہی نہیں ہوگی کہ وہ دعا پڑھ سکے تو سب سے اہم چیز جو یہ ہے کہ انسان گناہ اس قدر نہ بڑھا لے کہ توفیقات سلگ ہونے لگے ہیں یہ بہت مہم مسئلہ ہے کہ بساوکار انسان اہمیت نہیں دیتا اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا عذاب مجھ پر نازل نہیں ہو رہا ہے گناہ پر گناہ انجام دیتا رہتا ہے حالیٰ کہ اس کو نہیں معلوم کہ یہ گناہ کس قدر نقصان کر رہے ہیں سب سے بڑا نقصان توفیق کا سلگ ہو جانا ہے بزدہ نگرامی وہ خدا و انہی کریم کے جس نے بہانے ڈونڈے ہیں انسان کو بخشنے کے لیے انتہاں تمام بہانوں میں جو سب سے طاقتور بہانہ ہے جانتے ہیں وہ کیا ہے فاطمہ کے لال کی مسئیبت پر ایک آنسو بہا دینا کہا ایک آنسو بہا دو تمہیں بخش دوں گا ایک آنسو ایک آنسو مشکل کام ہے کہ کسی بھی وقت تمہیں یاد آجائے حسین کی مسئیبت ایک آنسو بہا دو تمہیں بخش دوں گا کہا پیاس لگیے پیاسے ہو تھنڈا پانی پی رہے ہو تھنڈا پانی پیتے پیتے حسین کی پیاس کو یاد کرو حسین کی پیاس کو یاد کرتے ہی ایک آنسو بہا دو میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا سب سے لگا گیا ہے اس کی باہگاہ میں حسین کی مسئیبت پڑ رہے ہیں حسین کی مسئیبت پر گریہ کر رہے ہیں اپنی مغفرت کے لیے اپنی بخش کے لیے آجائے نگرانی وہ حسین جو صبح سے شام تک عزیز و آقارب کے لاشے اٹھاتا رہا لیکن ان لاشوں میں کچھ لاشے ایسے تھے جو حسین سے نہیں اٹھے جانتے ہیں وہ لاشے کون تھے ایک لاشہ عباس کا لاشہ تھا کہ جیسے ہی عباس زین سے زمین پر آئے حسین نے کہا الان انکسر ازانی عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی اب حسین سے تیرا لاشہ نہ اٹھے گا اور ایک لاشہ حسین کے کڑی الجوان علی اکبر کا لاشہ تھا کڑی الجوان علی اکبر جہاں زین سے زمین پر آیا ایک مرتبہ اپنے بابا کو آواز دی اور ایک مرتبہ بی بی سکینہ کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی ارے جیسے ہی میرے بھائی علی اکبر نے صدا دی گویا حسین کی آنکھوں سے بینائی چلے گئی ایک مرتبہ زمین کربلا پر گر پڑے ارے اس طریقے سے راستہ تلاش کرتے تھے جیسا کوئی اندھیل راستہ تلاش کرتا ہے ارے بولا باب جوان کے لاشے پر ایسے پہنچا کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا لیکن لکھنے والے نے یہ بھی لکھا ارے حسین سے پہلے ایک مستورہ تھی جو حسین سے پہلے علی اکبر کے جنازے پر پہنچ گئی راوی نے پہنچا ارے لگتا ہے یہ مستورہ اس علی اکبر کی ماں ہے جو حسین سے پہلے اس نوجوان کے لاشے پر پہنچ گئی جواب دینے والے نے جواب میں کہا ارے یہ علی اکبر کی ماں نہیں یہ علی اکبر کی بھوپی زینب ہے جو اپنے بچے اور محمد کے لاشے پر نہ پہنچی لیکن حسین کے کڑیل جوان علی اکبر کے لاشے پر پہنچی اور ایک مرتبہ جب حسین اپنے جوان کے لاشے پر پہنچے اور جوان کا لاشہ اٹھانا چاہا ارے بھولے باپ سے جوان بیٹے کا لاشہ نہ اٹھا صدا بلند کی اے بنی حاشم کے بچوں ارے آیو بھولے باپ سے جوان بیٹے کا لاشہ نہیں اٹھا حلا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُن قَلَبِي يَنْقَلِمُونَ بَارِ اللہا ہماری اس قلیس عبادت کو اپنی بارغہ میں قبول فرمائے خدایا اس ذکر کا واسطہ اس مسئیبت کا واسطہ جو یہاں پر بیان کی گئے ہم سب کے گرانے قبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرمائے ہمارے مرومین کے دنہانے قبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرمائے خدایا بحق محمد و آل محمد جہاں کئی مؤمن و مؤمنات بستیں ان کی جان و مال و عزت آورو کی حفاظت فرمائے خدایا بحق محمد و آل محمد جو مؤمن و مؤمنات بغار ان کو ہمارے کربلہ اقصد کے میں شفائے کامل عجلاتا فرمائے خدایا بحق محمد و آل محمد اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیب فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیر علیم و توب علینا انکا انتا التواب الرحیم برحمتکا یا رحم الرحمن